پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں انصداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا کروڑوں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرونا ایسو پیس پر عمل درامد لازمی قرار ملک بھر میں قومی انصداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا مہم 25 ستمبر تک جاری رہ گی قومی انصداد پولیو مہم میں 3 کروڑ 96 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن کا حد اپ مقرر کیا گیا ہے انصداد پولیو مہم آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور چاروں صوبہ میں چلائی جائے گی مہم میں دو روز کیچ اپ ڈیز ہوں گے کیچ ڈیز میں رہ جانے والے بچوں کی پولیو ویکسینیشن کی جائے گی پنجاب میں 1 کروڑ 99 لاکھ سندھ میں 92 لاکھ خیبر بکتونخواہ میں 67 لاکھ آزاد کشمیر میں 6 لاکھ 79 ہزار گلگت بلتستان میں 2 لاکھ 49 ہزار بلوچستان میں ساڑھے چوبیس لاکھ جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ساڑھے تین لاکھ بچوں کی پولیو ویکسینیشن ہوگی ملبر میں مہم کے دوران 2 لاکھ ستر ہزار ورکرز حصہ لیں گے انصداد پولیو مہم کے دوران کورونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت ہوگا لاہور میں ڈیپٹی کمیشنر لاہور دانش افضال نے پولیو مہم کے حوالے سے تمام افسران کو ہدایت جاری کر دیں فیصل آباد میں 5 سال تک کے عمر کے 13 لاکھ 8750 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے گجرہ والے میں 9 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے علماء اکرام قبائلی رہنماؤں اور موتبرین کی بھی مدد دی جا رہی ہے